موسیقی اپنے دل کو کہو گوھر کر لے اس لئے کہ میں بہت اچھا انسان ہوں اور جسے پیار کرتا ہوں اس کے لئے اپنی جان بھی دے 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 انجانی نگر شیدل بیٹا اتنا پریشان ہوگی تو بیمار ہو جاؤ گی شیفان جلدی آ جائے اب تو جنگ بھی ختم ہونے والی جی زیادہ اداس ہو تو اپنی سہلی کہاں چلی جانا اس کے اور تمہاری پریشانی ایک ہی جیسی ہے اور پھر وہ یہاں اکیلی بھی ہے جی میں کل جاؤں گی وہ واقعی بہت پریشان ہے نہ کوئی خبر آ رہی ہے نہ کوئی خط آ رہے ہیں ان حالات میں خط اور خبریں ملنا بہت مشکل ہوتا ہے بیٹا کبھی میں انہوں نہیں آتے اور کبھی کٹھے چار پانچ میں جاتے ہیں بسے میر اور ایس بی صاحب کوشش کر رہے ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ کام ان کے بس کا یہ دونوں آپ کے بچپن کے دوست ہیں نا بابا ہاں دونوں میر تو کئی سال لندن میں بھی رہا ہے اکثر ملتا رہتا تھا مجھ سے انگریز حکومت بہت خوش تھی اس سے اور پتہ اس نے وہاں بھی بہت خوبصورت گھر بنایا تھا یہاں بھی کوشش کر رہا ہے کوئی اچھی جگہ ملے تو اسے اپنی مرضی کے مطابق سیٹ کریں انتہائی انٹیکس ہیں اس کے پاس میں نے ان کا گھر اندر سے نہیں دیکھا حالانکہ انہوں نے بہت بار بھلایا بھی تھا لیکن ان دنوں مصروفیات پڑ گئیں تھی میں رائیڈنگ سیکھری تھی فلورنس کے ساتھ وقت بھی گزارنا تھا اور پھر احمد اور فلورنس کی شادی کے ہنگامیں بابا اگر آپ ان کی شادی پر ہوتے نا تو خوب انجوئی کرتے میرے دوست بتا رہے تھے کہ ان کی شادی پر کافی ہنگام آتا جی بیٹا میں اپنی بیٹی کی شادی پر اس سے زیادہ ہنگام آتا ہوں ساری دنیا دیکھیں بابا نہ جانے کیا بات ہے مجھے بہت دنوں سے عجیب سا ڈر لگ رہا ہے خواب بھی برے برے دیکھ رہے ہوں کچھ ہوگا تو نہیں نا کیا ہو؟ بیٹا کچھ بھی نہیں ہوگا دعا پڑھ کے سوایا کرو انشاءاللہ اللہ تمہاری مدد ضرور کریں گا جی خواب بھی چندی ہوگی جب آپ نے کبھی محبت نہیں کی تو آپ کو کیا معلوم؟ دوست اسی بھی ہوتا ہے کہ دوستوں کا خیال لکھیں ان کی خوشیوں کا خیال لکھیں انہیں دکھوں سے بچائے اور ان کی خوشیوں میں خوش رہے ہیں میں جانتی ہوں کچھ نہیں جانتی ہوں بالکل کچھ نہیں جانتی ہوں سوار آرٹیکلز کے میں نہیں جلدی شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں میں کنفیوز ہو رہی ہوں اور آپ میرے دوست ہیں میرے خیال ہے میں نے حالت کہا میں آپ کا دوست نہیں ہوں چاہتے ہوئے مجھے بتا کر بھی نہیں گیا کسی سے کہا بھی نہیں کہ مجھے بتا دے اب انہی رات کو اتنی دور اکیلی کیسے جاؤں اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا میں نے اس پر اعتبار کیا تھا میں سمجھتی تھی کہ وہ اپنے چاچا سے مختلف ہے نہیں ہے سب ایچے سے ہوں سب ایچے سے ہوں سب ایچے سے ہوں تم رات گئے اس وقت یہاں سڑک پر کیا کر رہی ہو آو میں تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں تم نے شاید مجھے پیچانا نہیں جی پہچان لیا آپ میر صاحب ہیں نا چلاو بیٹھو تم مجھے سڑک پر گری بھی کیوں ملتی ہو ہمیشہ وہ میں نا میلے پر گئی تھی اور جنلو کے ساتھ گئی تھی وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے میں کھو گئی تھی اس سے تمہاری دوستی تھی یا وہ کبھی کبھی پائنزین آتا تھا میدہ اور خالہ کا بہت خیال رکھتا تھا ویسے وہ اچھا آدمی ہے اچھا نام کیا اس کا اس کا نام شہزر ہے وہ خالو کرنا سوتیلا بھانجا ہے وہ خالو کو پسند بھی نہیں کرتا وہ خالو تو برے آدمی ان کے ساتھ تو میں کہیں پہ بھی نہیں آ جا سکتی لیکن شہزر تو اچھا آدمی معلوم ہوتا تھا شہزر کو تو معلوم ہوگا کہ اس کا چاچا کیا کام کرتا ہے جی وہ جانتا ہے اور وہ اس کام کو پسند بھی نہیں کرتا راتوں کو سامان کے ساتھ آتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں معلوم رات کو کیا ہوتا ہے مجھے کیا پتہ وہاں پہ کون آتا ہے اور کون جاتا ہے بس اتنا بتا ہے کہ اس کا ایک گھر ہے زمینیں اور وہ جانور پالتا ہے بکری بھی اور گھوڑے بھی تمہیں یقین ہے اس بات بہتر تو اللہ ہم یہی جانتے ہیں مجھے کیا معلوم تمہیں یہ تو معلوم ہوگا کہ پانچ زن میں غیر قانونی کام ہوتے ہیں لوگ قتل کیے جاتے ہیں جی جانتی ہو جانتی ہو اتنی اکل تو ہے مجھ میں کالج میں پڑتی تھی تم اسے پسند کرتی ہو نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ابھی تو جو زندگی چل رہی ہے اس میں تو سانس لینا بھی دشوار ہے تمہاری عمر کیا ہے ایک کس سال ابھی تم بہت چھوٹی ہو نہ تم زندگی کے بارے میں جانتی ہو اور نہ انسانوں کے بارے میں نہ اپنے احساسات اور نہ اپنے جذبات کے بارے میں بے وکوف نہیں ہوں میں اچھی بات میں اس علاقے کا میر ہوں اس لیے مجھے بہت ساری باتوں کا علم ہوتا ہے پتہ ہوگا لیکن خالو کا مجھے بھی پتہ ہے جب وہ نشے میں ہوتا ہے تو اپنی باتیں بڑھ بڑھاتا رہتا ہے کہانیاں سناتا رہتا ہے اور سبورٹ کی تو اسے یاد بھی نہیں ہوتا کہ اس نے کیا کہا وہ نشے میں اپنی کہانیاں سناتا رہتا ہے جی اچھا مریم میں یہاں چرچ کے پاس اتر رہا ہوں یہاں کے فادر سے میری کچھ دوستی ہے میں یہاں اتر رہا ہوں یہ کوچوان تمہیں سرائے کے پاس چھوڑ دے گا بہت بہت شکریہ جی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سکریہ ہماری میں تو ہر سال ہواچھ بھی تورسٹ کے لئے ہوتل کم پڑ جاتے ہیں ہماراں لمعکلتا ہے اماراں میں بنید کرتا ہے میری دوست خیر اب وہی سے بھی یہ رہے گی ہم سکتا ہے مجھے امید کیا ہماری نہیں ہے کیسے بات کر رہا ہوں کیا ہماری رہا ہوں وہ ہماری ہماری سکتا ہے پہلے کلے پہلے ہماری سکتا ہے ہماری رہا ہماری مرگی تو جی خالو آئی کب سے چاہ اور بسکر لانے کو کہا تھا بس دو منٹ دو منٹ خالو جلدی لیا نہیں تو ہاتھ پاؤں توڑ دوں گا تیرے آج تو جلدی سکھ بڑے بدل لی میں چاہی کا پانے رکھتے ہو جلدی جلدی موسیقا موسیقی 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 لارنس لارنس مجھے 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 لارنس 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 بیٹا وہ آر وی میں تھا اس لی اسے فرنٹ پہ بھیگ دیا گیا ہوگا شیفان ایک پریس ریپورٹر ایک چیرنلیسٹ ایسے لوگوں کو خاتروں سے دور رکھا جاتا جی بابا مگر میں تو فلورنس کی وجہ سے پریشان ہوں اس کی شادی کو دینی کتے ہوئے ہیں بیٹا اس کی قسمت میں جتنی خوشیاں تھیں اسے مل گئیں ٹھیک فیصلہ کیا ہے دونوں نے خوشی کے کچھ لمحے انہوں نے اکٹھے ساتھ دکھلا ان دنوں کو بہت خوش تھی لیکن آپ اس کا دکھ دیکھا نہیں جا رہا کیسے برداشت کرے گی بیٹا جو دکھ دیتا ہے نا وہ اسے برداشت کرنے کا حوصلہ بھی رہتا ہے جی ویسے وہ بہت ہمت سے کام لے ریا ڈاکٹرز کہہ ہیں کہ ایک دو دن بعد اسے ہسپٹل سے دسچارج کر دیا جائے گا اس کا بہت خیال لاتا بیٹا اکی اوہ گوڈ اوہ گوڈ جلیا آہ 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 میں گھر فون کر لوں گھر والے پریشان ہو جائیں گے ہاں اور یہ بھی بتا دے نا کہ ہم اس ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرے ہو اور رات کو نکل ممکن ہی ہوگا سب آپ کی خلطی ہے میں سیرسی تھی تسفیرے لینے کا کیا ضرورت تھی جتنی بھی برائیاں جتنی بھی غیلتیں ہیں سب میری وجہ سے ہی تو ہیں مری کے اس گھر کو دیکھنے کے لیے شاید میں ہی بے تاپ تھا جہاں تک پہنچنے میں چار گھنٹے لگے اگزائجریشن کی بھی حد ہوتی ہے چلے کچھ کام کر لیتے ہیں لیکن گھر تو آپ نہیں دیکھنا تھا دیکھ لیا یہ لائن کیوں نہیں مل رہی ویسے بائی دو وے آئیم کنونسد کہ اس چرچ کا اور اس گھر کا اس کہانی سے ضرور کونہ کوئی تعلق ہے بنا دادیاں ہاں ہاں وہ تسویریں کیوں رکھتی میرے خال ہے کہ اس وادی کے اور اس پہاڑ کے چپے چپے کا اس بات سے کوئی تعلق ہے کل سے ایسا نہ کریں کہ کوئی ایکسپیڈیشن شروع کرتے ہیں کہ ہر پہاڑ پر جا کے ہر پتھر اٹھاتے ہیں شاید کسی پتھے کے نیچے سے پشتی ساری کی کسی ہرین کا کوئی خط رکھا ہوا مل جائے اس جن woman اببو رحل کرتے ہیں اببو ہم ری میں ہے heen وہ بارے شروع ہوگهی تھی تو we're staying at a rest house جی ہاں i think بچوں کو آنا مشکل اور جائے گا hago وہ آواز کٹری ہے from there's that thing اکی Okay کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں اپنے لڑائی جھگرے سائٹ پر کر دینے چاہیے اور کام کی بات کریں اوکے پریز انلائٹن دیڈ یو نو کہ پارٹیشن کے پہلے یہاں پر صرف دو قابلے ذکر ہوتل تھے سیسل اور برائٹلن یس ان پچاس سالوں میں تبدیل یہ آئی ہے کہ جگہ چگہ پر ہوتلز کھل گئے ہیں مارتیں بنا دی گئے ہیں اور لوگوں کا حجوم اتنا بڑھ گیا ہے کہ یہاں کی خوبصورتی اس چھوڑ اور حجوم میں دب گئی ہے یہ تو بہت بڑی تلخ حقیقت ہے اس جگہ کے حسین ختم ہوتا جا رہا ہے خیر میں ایک بات سوچ رہا ہوں دس آرٹیکلز جا چکے ہیں میرے خیال ہے کہ دو آرٹیکلز اور کریں اور پھر اس سلسلے کو ختم کرتے ہیں اس کی کوئی خاص وجہ ہے نہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو پسند نہیں آرہا اسکورس لوگوں کو بہت پسند آرہا ہے یہاں تکی کرٹکس کو بہت پسند آیا ہے سارے ریویوز ہمارے حق میں آرہے ہیں بہت تنگیز کہ میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلے کو بہت زیادہ لمبا کر کے لوگوں کو بور کرنے کی بجائے جانبا ہوں کہ دو آہے ہیں سکے لوگوں کو انترسٹ ہو is کہ پہل میں آیندہ کیا آنا ہے ٹھے تجنگ تک مجھے ٹھے تو ٹھے تو آپ کے پسند مرے خیال رسل کرمسی ہاں میریène مجھکیل یہ ہے کہ کہ جب میں کوئی کام شروع کروں تو میری پوری ذات اس میں انبالو جاتی اور میرے وجود کے کئی ٹکرے وہاں ہی رہ جاتے ہیں مہترمہ میں آرٹیکلز کی بات کر رہا ہوں میں بھی آرٹیکلز کی بات کر رہا ہوں ہاں بات تو شروع آرٹیکل سے ہی کی تھی تم نے لیکن چلی گئی اور گئی اسے کتنا عرصہ لگتا ہے کسی کو بھولنے میں پلیز شازم یہ بات کرنے کا کیا مطلب ہے میں ایک جگہ سے ہو کر رہا ہوں مجھے وہاں واپس کیوں تکیل رہے ہیں جس پلیز دون دو دس شازم نہ میں تمہیں بھیجنا چاہ رہا ہوں نہ ہی کچھ یاد دلانا چاہ رہا ہوں میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ بس اب تمہیں سلسلہ ختم کر دو مکفل کر دو اس دروازے کو لاک کر دو اور بلیو میں جب تم اس دروازے کو لاک کر کے واپس مڑو گی تب تمہیں وہ دروازے نظر آئیں گے جو صرف تمہارے لئے کھلے ہوئے جن پر تمہارا نام لکھا ہوا ہے why don't you understand ای محبت تیرے انجام پہ رونا آیا ای محبت تیرے انجام پہ رونا آیا ای محبت تیرے اسے نہیں ہو سکتا میں نہیں مانوں گے شیمینے بعد کیا ہو جائے گا تم بدل جاؤ گی یا میں بدل جاؤ گی ہماری اموشنز موسم کی طرح تو نہیں جو بدلتے رہتے ہیں محبت تیرے انجام پہ رونا آیا محبت تیرے انجام پہ رونا آیا اگر آپ نے جانا ہے تو ضرور جائیں بلکہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا دلی میں میرے کچھ کام ہے کچھ لوگوں سے ملنا ہے اور پھر شاید شفان کا بھی پتہ چل جائے یہ تو بہت اچھی بات ہے ایک سے دو ہوں گے تو کام بھی جلدی ہو جائے گا اور کبشب بھی رہے گی بسے دلی تک کے حالات بہتر ہیں ابھی جنگ کے اثرات وہاں تک نہیں پہنچیں لیکن اگر ہمیں نکلنا ہے تو ہمیں جلدی کرنی پڑے گی تاکہ ہمیں ان ٹائم واپس آسکیں یو رائٹ بسے بھی راستے کے حالات زیادہ بہتر نہیں ہیں ڈاککوں کا راج گھنے جنگلات کی وجہ سے انہیں اچھی پناہ مل جاتی ہے راتوں کو نکلتے ہیں قتل و غارتگری کرتے ہیں میسپل کارپوریشن اور ایڈمنیسٹریٹر کے ساتھ جب بھی میری میٹنگ ہوئی ہے میں نے اس طرف توجہ ضرور دلوائی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ حکام بالا اس جنگ میں اتنے مصروف ہیں کہ اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن سینٹرل گورنمنٹ کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے سینٹرل گورنمنٹ کو میں کئی بار لکھ چکا ہوں کہ نفری بڑھائی جائے لوگوں کو سیکیورٹی چاہیے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں خود ہی اس کا صدباب کرنا چاہیے یہ آپ نے اچھا کیا کہ ان کے نوٹس میں لے کے آئے یہ بات ویسے باہدہ وی مسٹر میئر آپ میرے ساتھ جانے کا پروگرام بنا رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کو تو چھوٹیاں لینے ہوں گے اور چھوٹیاں ایمرجنسی کی وجہ سے منسوخ ہیں وہ میرا مسئلہ ہے میرے اپنے رسورسز ہیں میں چھوٹی لے لوں گا شازل بیٹی نظر نہیں آ رہی ہاں اب وہ وہ فلورنس کی طرف گئی ہے بسے بچائے تو اب تک کہا جانی چاہیے تھی میری تو ٹھیک ہے پھر ہم پلان کرتے ہیں 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 اتنے دن خود حساب لگا کے دیکھ لو دو دن تو وہاں پہنچنے میں لگیں پھر دفتری کام کچھ سورس لگا کے شفان کو ڈھوننے کی کوشش کروں مل گیا تو اچھی بات ہے ورنہ اس کا پتہ تو ملی جائے پھر وہ جو دو گھر نہیں ہیں ہمارے گھڑا گلی کے پاس ان کا بندوبست بھی کرنا ہے کافی عرصے سے بند ہیں چور ڈاکو گز جاتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ ان کو رینویٹ کروا دیا لیکن مصیبت یہ ہے کہ جب تک وہاں مستقل کوئی رہے گا نہیں ان کی حفاظت نہیں ہو سکتی بابا میں نے تو یہ گھر نہیں دیکھے بیٹا وہ گھر بھی تمہارے ہی ہے پہلے انگریزوں کے قبضے میں تھے مقدمے لڑ لڑکے بڑی مشکل سے حاصل کیے لیکن مشکل یہ ہے کہ وہاں بھی پاس ہی پائنزن ہے بڑا بدنام بور ختمناک علاقہ ہے سنائے ڈاکو ٹھہرتے ہیں وہاں آکے ہمارے گھر بھی انہوں نے خراب کیے بابا اپنا خیال رکھنا جہاں جہاں جائیے گا ٹیلی گرام کر دیجئے گا بیٹا میں تو اپنا خیال رکھوں گا تم اکیلی گھر میں پریشان نہ ہونا بلکہ اس نہ کرنا کہ فلورنس کے ہاں چلی جانا آپ میری فکر مت کریں میں ٹھیک رہوں گی فلورنس کے تو ضرور جاؤں گی بابا آپ چو کاغذات اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں کیا میں انہیں فائل میں لگا دوں نہیں بیٹا وہ وہ کام ہو گیا ہے فرید نے فائل بنا دی ہے بلکہ اس کی کاپیوں بھی کر دی ہیں ایک کاپی میں نے لکر میں رکھا دیا ہے ایک فرید کے پاس ہے اور ایک میں خود لے کے جا رہا ہوں ارہی میں تو بھولی گئی میں اسے بھی آپ کے سوٹکیس میں رکھ رہی ہوں لیکن بیٹا یہ ہے کیا میں نے آپ کے لیے ڈرائی فروٹ کا حلوہ بنایا ہے بہت مزی کا ہے آپ ضرور کھائیے گا اور واپسی میں مجھے خالی جار ملے بیٹا لگتا ہے تم نے اس کی ریسپی ضرور اپنی پھپو سے سیکھی ہوگی ہے نا جی جتنا خیال لگتی ہے تم میرا گاڈ بلیس یوں اسی لئے تو کہتے ہیں کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں اب آپ کی ساری پاکنگ مکمل اب آپ جلدی سے سو جائیں صبح سویری آپ کو نکل نہ ہوگا ہاں میں اب سو جاتا ہوں بیٹا اتنا خیال رکھنا بیٹا سو جب کوئیahu بیٹا اتنا خیال ب когда سو جاتا ہوتی ہے اتنا خیال بھی گتا سو جاتا سو compounds مکمل آن Arab مجھے بالکل نہیں اچھا لگ رہا اتنے زمانے کے بعد تو آپ آئے تھے اب پھر جانے لگے ہیں کام کا کیا ہے وہ تو بعد میں بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے بٹا لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو بہت ضروری ہوتے ہیں بٹا میرا دل بھی نہیں چاہتا کہ میں تمہیں ایسے اچانک شوڑے کی چلا لگ but try to miss time بابا پلیز مت جائیں میں آپ کو بہت مس کروں گی میں بھی تمہیں بہت مس کروں گا بٹا لیکن تم سمجھنے کی کوشش کروں گا میں جلد آجا ہوں ٹھیک ہے اپنا خیال دیو بابا مرے کی خوبصورتی کو چند چیزوں نے تباہ کر دیا مثلا مثلا miss use of architecture اتنی انچی بلنگز بنانی کی کیا ضرورت تھی اور پھر اس کے بعد بسز پلوشن نے تباہ کر دیا اسے میں سمجھتا ہوں کہ دو ہزار پانچ کے زندلے کے بعد ہمیں سنگل کورٹیجز پر آجانا چاہیے آخر گورو نے ایسی تو نہیں بنائنا سنگل کورٹیجز اور اہی بات بسوں کی اور ان کے پھلائے ہوئے پولیشن کی تو میرا خیال ہے کہ سنی بینک تک بسوں کو آنے کی جازت ہونی چاہیے لیکن اس کے بعد تانگے اور ہم گوڑا گاڑیاں یہ چھلو مورڈن ٹائمز کو رکھتے ہوئے چیئر لیٹس وغیرہ ہونی چاہیے لیکن پھر ایک بات یہ بھی تو ہے کہ ہماری لوگوں اتنی پیشنس کہاں ہے کہاں وہ انتظار کریں گے وہ تو ماللوت پر بھی گاڑی میں گھومنا جاتے ہیں اہم یہ جوکنگ رائیت پہ سنگل کورٹیجز آپ آدھی دیکھی کہ کتنی ہے میں میں ہماری جانسی ہماری پہناؤں ہماری کم 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 مہار میری کیا ہوا تمہیں؟ مار دیا۔ تم نے اس کو بھی مار دیا۔ ارے کیوں؟ اور کس کس کو مارے گا تم؟ کیا کہہ رہی ہو تم؟ componی کس کو مٹی پہ لائے اblyب أو inside حسنا melhores دیا juga موسیقا اسے لئے آپ سائی رات یہی مہتھ کے کام کرنا چاہیں گی میک ہے میں واقعی امپریس ہوراہاں میں کسی کو امپریس کرنے کی کام نہیں کرے ایکچلی نین نہیں آری تھی تو میں نے سوچا اگلے ارٹکل کی آؤٹلین شروع کر دوں یہ سنوبر محل کی کہانی ہے کہانی ہے کہانی ہے اگر ایسا نہ ہو تو پھر کیوں؟ dwis and turns ایے انهای دنیاعت تینیو یہ ن Rusia اور کانی؛ کی کہانیbabی پا رplays زن ؟ 2017 بہرoun ایسا اور ،jن کرjek انجام اور جس آپ اپنے بات کرنے کے نام انگر ہابیوںڈ ، We are so actually ایک نے دی جو کہہ چاہی بہتر ہے و چی مجھے گا کرسی وقت اپنے ساتھ تبدیلیاں لے کر آتا ہے انسانوں میں بھی اور جگہوں میں بھی لیکن تم پریشان بات ہو تمہاری زندگی میں آنے والی تبدیلیاں پوزیتیو ہوں گی ریلی of course جن لوگوں کی سوچ پوزیتیو ہوتی ہے ان کی زندگی بھی پوزیتیو ہوتی ہے کاؤ تو لکھ کر دے دوں پھر لکھ کر دے دیں اگر کہیں کوئی گربر ہوئی تو آپ کو پکڑوں گی مرحبا ہے میں ہر طرح سے حاضر ہوں ایسے بھی دوستی کا حسن یہ ہے کہ یہ وقت کزرنے کے ساتھ ساتھ مضبوط تر ہوتی چلے جاتی ہے یعنو اچھے بورے وقت میں ہم ایک دوسرے کا ایسی ہی ساتھ دیتے رہیں یعنو میں سوچ نہیں تھی کہ آخری دو آرٹیکلز رہ گئے ہیں اور پھر ان امارتوں کی کہانی کمپلیٹ ہو جائے گی تو آپ لکھ رہے گا کہ کوئی فرق پڑے گا؟ کیا حکومت یا اس سے ریلیٹڈ لوگ ان خستہ حال امارتوں کی طرف توجہ دیں گے اگر یہ رینویٹ نہ ہوں تو پھر اتنی محنت کا کیا فائدہ تم تو ان آرٹیکلز کو کمپائل کر کے کتاب کی شکل میں پبلش کروانا چاہ رہے ہو کتاب لوگوں کی نظر میں آئے گی وہ اسے پڑھیں گے پر اثر ہوگا ان میں شاید کوئی سرکاری لوگ بھی ہوں گے ہم ہمیشہ شاید کی حسار میں کیوں رہتے ہیں اس لئے کہ لوگ اقرار کرتے ہوئے ڈرتے ہیں ویسے چاہیں تو اس شاید کے حسار سے نکلا بھی جا سکتا ہے کس طرح لفظ انسانوں کو بانت لیتے ہیں جب تک لفظ کہے نہ جائیں لکھے نہ جائیں انسان پابند نہیں ہوتا اور یہ پابندی بہت ضروری ہے کیا آپ انہیں مارتوں کی بات کر رہے ہیں جو ٹوٹ رہے ہیں زائے ہو رہے ہیں یا آپ کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں ٹوٹتے انسان بھی ہیں زائے بھی ہو جاتے ہیں کونسے انسان؟ اگر میں یہ کہوں کہ ہم جیسے انسان میں تم دوستی کے رشتے بہت مضبوط ہوتے ہیں کبھی نہیں ٹوٹتے اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ اس کا اصل حسن ہی یہی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ اور مضبوط ہوتی چلے جاتی ہے پل پل رنگ بدلتی ہے نہیں خوبصورت رنگ یہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں میری کچھ سمجھ میں نہیں آرہی میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں ایک پل بنانے کی ضرورت ہے جو جو دو سروں کا ملا دے بہت رات ہو گی ہے میں صبح لکھوں گی ایک بات بوچھیں پل بنے گا جا نہیں آپ نے ابھی یہ کہا ہے پوزیٹیو سوچ کا پوزیٹیو نتیجہ ہوتا ہے پل خود بخود بن جائے گا شب بخیر شب بخیر شب بخیر آپ جانتی ہو کہ ان روٹس پہ ہاتھ سے ہوتے رہتے ہیں ہو سکتا ہے ڈرائیور بہت بہت کہ آدیس گاڑی چلا رہا ہوگا خیر ہماری کولیس پورس لگی ہوئی ہے جیف ہی پتا چلتا ہے ہم خود جا کر ہاں ہاں ہم خود جائیں گے وہ میرا دوست تھا بیس پچیس سال کی دوستی ہے میری اس میں میں خود جانا تھا اس کے ساتھ لیکن مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے پہتا ہی ہو گئی کلیکٹر صاحب نے مجھے بلا لیا تھا میں منع کر دیتا لیکن سوچا کہ کوئی بہت ضروری کام ہوگا اس وجہ سے میں ادھر چلا گیا اور ہمیں اطلاع بھی ابھی ملی ہے رات کے اندیرے میں ڈونڈنا مشکل ہیں لیکن نام ان کے نہیں آپ تسلی رکھئے ہم انہیں ڈونڈ لیں گے کس کو زندگی اور موت پروردگار کے ہاتھ میں حفلہ رکھو موسیقی اس وصیت میں چھوٹی موٹی چنجز کی گئی ہیں جیسے دوکروں کو تبدیل کرنا کیوں کیوں لیکن یہ سب تو میرے آنے سے پہلے کے ہیں مجھے معلوم ہے کہ تم غصے میں ہو لیکن میں مجبور تھا کیا کرتا اگر وہیں رہتا تو وہ لوگ مجھے پکڑ کے لے جاتے تمہیں شرم نہیں آتی تم مجھے وہاں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے جبکہ تمہیں پتا ہے کہ مجھے راستہ بھی نہیں آتا انجانے نگر من مانی تھے من مانی نگر انجانے رہے انجانے نگر من مانی تھے من مانی نگر انجانے رہے انجانے نگر